بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلدیاتی خبروں کے ساتھ میں ہوں رباو اکبر سب سے پہلے ہیڈ لائنز سندھ حکومت نے آٹھ ماہ سے منجمت سابقہ زلعی اور شہری حکومت کے اکاؤنٹس بحال کر دیئے بینکز کو تمام چیک پاس کرنے کی ہدایت وزیر مملکہ ڈاکٹر ندیم احسان کا اور انگی ٹاؤن میں آرکین قومی اور سبائی اسیملی کے ترقیاتی کاموں کا معاینہ رکن سندھ اسیملی فہی ملطافی نے میر پر خاص میں سات کڑو روپے کی لاغت سے ڈرینج سسٹم اور پمپنگ اسٹیشنز کا افتتہ کر دیا گورنر سندھ ڈاکٹر اشرت علباد خان نے آرکین اسیملی کے ہمراہ 28 کڑو روپے کی لاغت سے تیار ہونے والے ہب ریور روٹ کا افتتہ کر دیا رکن سندھ اسیملی انبر عالم نے کہا ہے کہ ایمکی ایم عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشہ ہے بلا امتیاس لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کر رہی ہیں ایمیسٹیٹر بلدی عظمہ کراچی محمد حسین سید نے کہا ہے کہ کراچی کے لیے ماس ٹرانز سسٹم بہت ضروری ہے اور اسی منصوبے کے ذریعے شہریوں کو ٹرافک کے مسائل سے بھی نجات دلائی جا سکتی ہے کراچی میٹروپولٹن کارپوریشن کے ہزاروں ملازمین تاحال دو ماہ کی تنخواہ اور پینشن سے محروم اہل خانہ فاقہ کشنی پر مجبور ایمیسٹیٹر بلدیہ جنوبی محمد رئیسی نے کہا ہے کہ دریقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ صفائی سترائی کے کاموں میں بھی تیزی لائے جائے بلدیہ وسطی نوٹ نازم آباد زون کے تحت میڈی حسن پارک میں صفائی سترائی کے کاموں کا سلسلہ جاری اور ایمیسٹیٹر بلدیہ ملی ڈاکٹر مختار علی پلی جو نے کہا ہے کہ محول ہماری تہذیب تمدن اور روایت کی اکاسی کرتا ہے علاقے کو صاف سترہ رکھنا ہماری کوشش ہی نہیں بلکہ منصبی فریضہ بھی ہے بلدیہ خبروں میں ایک بار پھر خوش آمدید بڑھیں گے خبروں کی تفصیلات کی جانب سندھ حکومت نے آٹھ ماہ سے منجمت سابقہ زلعی اور شہرح حکومت کے اکاؤنٹس بحال کرتے ہوئے بینکس کو تمام چیک پاس کرنے کی ہدایت کر دی مقامی حکومتوں کے پاس اکاؤنٹ نمبر چار ہوتا تھا جو کمیشنری نظام کی آمد کے بعد منجمت کر دیا گیا تھا جس کے بعد کڑور روپے کے چیک باؤنس ہو گئے اس پر سرکاری محکموں اور ٹھیکے داروں کو پریشانی کا سامنا تھا اس پر محکمہ خزانہ نے ایک لیٹر ارسال کر کے صوبے بھر کے تمام اکاؤنس افسران سے کہا ہے کہ وہ یہ چیک وصول کریں اور ان چیکوں کی وصولی کی آخری تاریخ کل اٹھارہ ماہی مقرر کی گئی ہے جس کے بعد یہ چیک قبول نہیں کیے جائیں گے وزیر مملکت ڈاکٹر ندیم احسان نے اورنگی ٹاؤن میں عرقین قومی اور صوبائی اسیملی کے ترقیاتی کاموں کا معاینہ کیا عزیز عارف کے رپورٹ شہر قائد کے تیس لاکھ سے زائد آبادی والے اورنگی ٹاؤن میں وفاقی وزیر مملکت ڈاکٹر ندیم احسان حق پرس عرقین اسیملی کے ترقیاتی کاموں کا معاینہ کرنے پہنچتے ہیں تو رکون قومی اسیملی عبدالقادر خان زادہ کے فرنڈ سے بننے والے قضبہ سے بنارس فلائی اوور تک برساتی نالے کے کاموں کا معاینہ کرتے ہیں جس کا افتتہ رابطہ کا بیٹی کرکن ڈاکٹر صغیر احمد نہیں کیا تھا جہاں رکون قومی اسیملی عبدالقادر خان زادہ بریفنگ دیتے ہوئے بھی دکھائے دیئے اس موقع پر رکون قومی اسیملی اقبال قادری عراقین اسیل سید منظر امام سیف الدین خالد ایڈمنسٹریٹر کمر الدین شیخ مسپل کمیشنر عمران اسلم بھی موجود تھے جبکہ مجاہد آباد میں رکون قومی اسیملی عبدالقادر خان زادہ کے ہی فرنڈ سے بننے والی لائبریری کے مختلف حصوں کا بھی وفاقی وزیر مملکت معاینہ کرتے ہیں وہیں بنارس ٹاؤن پہنچ کر دو رویا شہرہ کے ساتھ چھوٹے پل کی تعمیر کے کاموں کا بھی جہاں معاینہ کرتے ہیں وہیں وفاقی وزیر مملکت نے اپنی گہری دلچسپی کا بھی اظہار کیا جبکہ سائٹ ٹاؤن کے سیکٹر فائف ای میں پیڈسپینسری کے کاموں کا بھی وفاقی وزیر مملکت معاینہ کرتے ہیں جبکہ غازیہ بات میں عراقی نے قومی سملی عبدالقادر خان زادہ اور اقبال قادری کے فرنڈ سے بننے والی شہرہ کے کاموں کا معاینہ وفاقی وزیر مملکت کرتے ہیں جہاں نوے فیصد کام کو مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ اس موقع پر قومی سملی عبدالقادر خان زادہ نے میٹر ون کو بتایا چار سال کے دوران میرے ہلکے میں میرے فرنڈ میں چالیس کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں اور چالیس کروڑ روپے میں سڑکے میں کوئی تعمیر ہوئی ہے پلوں کی تعمیر ہوئی ہے پانی کا مسئلہ حل کیا گیا ہے اور گیس اور بجلی کا کام بھی ہوا ہے اور لائبریری بھی قائم کی گئی ہیں ایک ہم نے ایسا ہوسپیٹل یا ڈسپیسنٹ بنائی ہے جو صرف خواتین اور بچوں کے لیے ہوگی جس طرح کے قائد تحریک محترمالتاب بھائی نے فرمایا ہے اور متحدہ قومی مومنٹ کا منشور بھی یہی ہے کہ ایم کیون کی سیاست عوان کی خدمت ہے جبکہ رکن قومی اسمبلی اقبال قادری کے فنڈ سے بننے والی اورنگی ساڑھے گیارہ دل لگی والی سڑک کے بننے کے بعد وفاقی وزیر مملکت ان کاموں کا معاینہ کرتے ہیں جہاں رکن قومی اسمبلی اقبال قادری تفصیلات سے بھی آگا کرتے ہوئے دکھائی دیئے جبکہ اورنگی ساڑھے گیارہ میں بھی رکن قومی اسمبلی اقبال قادری کے فنڈ سے بننے والے آئیٹی سینٹر کے افتدائی کاموں کا بھی وفاقی وزیر مملکت ڈاکٹر ندیم احسان نے معاینہ کیا جبکہ اس موقع پر رکن قومی اسمبلی اقبال قادری نے بتایا قائد تحریک التاف بھائی کی ہدایت کے تحت ہم تمام کارکان چاہے ام این اے ہو ایم پی اے ہو کانسلر ہو ان کا کام ہی سوائے خدمت کے اور کوئی مقصد نہیں ہے سیاست کا بنیادی اور آخری مقصدی خدمت ہے لہٰذا اس کے نتیجے میں جو بھی ہمیں فرنڈ ملے اسے ہم نے یہاں کے عوام کے لیے فلا بیبودکلی خرچ کیا اور خاص طور سے یہ اورنگی ٹاؤن قائد تحریک التاف بھائی کے چاہنے والوں کا یہ علاقہ ہے اور بڑے دلوں جان سے یہاں لوگوں نے قربانیوں دی ہیں آپ سیکٹر میں جائیں دیکھیں سیکلوں ہمارے شہید ساتھیوں کے ایک لسٹ لگی ہوئی ہے لہذا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہم یہاں کے لوگوں کو کسی درہ سے بھی بھول جائیں یا اگنور کریں جبکہ رکون سندھ اسمبلی سید منظر امام کے فنڈ سے بننے والی گلچن اے زیا میں سڑک کی تعمیر کے بعد کاموں کا بھی وفاقی وزیر مملکت ڈاکٹر نظیم احسان نے معاینہ کیا یہاں سید منظر امام نے وفاقی وزیر مملکت کو پریفنگ دی جبکہ چودہ سی ڈسکو مول پر بھی سڑک کی تعمیر کے کاموں کا وفاقی وزیر مملکت کو سید منظر امام معاینہ کرواتے ہیں جبکہ گلچن اے زیا میں بیہاری آوس کے قریب آراکین اسمبلی کے فنڈ سے گیس پانی سیوریز کے بعد سڑک کی تعمیر کے کاموں کا جہاں معاینہ کرتے ہیں وہاں علاقے کی خواتین نے ایم کی ام کی قائد علطاف حسین کا شکریہ تک کرتے ہوئے نارے لگائے نارے علطاف نارے متحد یہ مطیرہ اے نام مقدم مطیرہ اے نام مقدم مطیرہ ایک کا کہلہ مطیرہ سمسا پہ بھاری مطیرہ وفاقی وزیر مملکت اس موقع پر کچھ یوں مخاطب ہوئے یہ جو آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ اسی لئے تشریف لائیں کہ یہ مسائل کو دیکھ بھی لیں سمجھ لیں اور جیسے میکسیم کی بھی تو ہم نے دوسترے بیمنیز اور ایم کی ایس کے خصوصی فرنی آ پر لگا اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں یہاں پوجا سکیں اور کم سے کم بہت تو کوشش ہے ہماری پوری جاری ہیں جبکہ رحمت چوک پر بھی سید منظر امام نے وفاقی وزیر مملکت کو سڑک کی تعمیر کے حوالے سے بریفنگ دی جبکہ غوثیہ چوک پر بھی سید منظر امام نے وفاقی وزیر مملکت کو سڑک کی تعمیر کے حوالے سے تفسیری طور پر آگاہ کیا جبکہ اس موقع پر مٹرون کو بتاتے ہوئے کہا کارکنان تمام کے دمام میں خائدہری کلدہ وسین بھائی کا شکریہ دا کرتی ہماری اپنی ذات میں تو بہت ساری کمیاں تھی ہمیں دریوں سے جو ہے اٹھا کر اسیمبلی تک پہنچایا یہ اورنگی ڈاؤن جو چوبیس سے پچیس لاکھ لوگوں پر مہی تھے اور اس میں تمام قومیت کے لوگ رہتے ہیں بڑی مشکلوں سے اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے تھے خائدہری کلدہ وسین بھائی کی نمائندوں نے سیٹی ناظر مستویٰ کامل بھائی جہاں انہوں نے اتنی محنت کی ڈاؤن ناظبین یوسی ناظبین نے کی وہاں ایمین اے اور ایمپی ایس کی کوشش اور کابیشوں کے بعد یہ شہر کا ایک ایسا حصہ بن گیا اور انگی ڈاؤن کہ آنے والے جو ہے وہ لوگ کم از کم اب دعائیں دیتے ہیں جس طرح ڈاکٹر عبدالغادر خانزادہ بھائی نے اپنے کاموں کو تھوڑی سی دیر کے لیے بتایا اسی طرح چودہ کروڑوں پہ ایمین اے سے ہٹ کر ایمپی اے کی صورت میں میرے اپنے فنڈ سے چودہ کروڑوں پہ اور انگی ڈاؤن کے مین مین لنک روڈز ایسے جو بہت زیادہ ضرورت کے درجے میں اس کی ضرورت تھی خیدر ایگلتا حسین بھائی کی خصوصی ہدایت پر جو ہماری کمیٹی ہے بالخصوص وہ جو کاموں کو چیک کرتی ہے آج ہمارے لئے خوش نصیب ہے کہ ڈاکٹر ندیم احسان بھائی ہمارے دنوان موجود ہیں اور ایمین اے اور ایمپی ایس کے کاموں کو دیکھ کر جو ہے ظاہر وہ وزیت انہوں نے جو کیا ہے یہ خیدر ظاہر وہ کاموں کے میار کا معاملہ اس میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی دیکھنے کی لوگوں کے لئے جبکہ رکون سندھ اسمبلی سیف الدین خالد کے فرنٹ سے بننے والی شاہ والی اللہ روڈ کی تعمیر کا بھی وفاقی وزیر مملکہ ڈاکٹر ندیم احسان معاینہ کرتے ہیں وہیں گیارہ ایل میں سڑکوں کی تعمیر کے کاموں کا وفاقی وزیر جہاں معاینہ کرتے ہیں وہیں رکون سندھ اسمبلی سیف الدین خالد ان کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں جبکہ ملت کالونی میں بھی اندرونی سڑک کی تعمیر کے کاموں کا جہاں وفاقی وزیر مملکہ معاینہ کرتے ہیں وہیں رکون سندھ اسمبلی صاحب حتین خالد نے ان کو تفصیلات سے آگاہ کیا جبکہ اس موقع پر میٹرو ون کو بتاتے ہوئے کہا آج سے اگر بارہ پندرہ سال پہلے ہم پیچھے جاتے ہیں اورنگی ٹون کو دیکھتے ہیں تو جو اورنگی ٹون کی صورتحال تھی جو یہاں کے ایکسٹیکچر کی صورتحال تھی وہ انتہائی ابتر تھی اور گوشتہ دس سالوں میں جس بک رفتاری کے ساتھ اورنگی ٹون میں ترقیاتی کام کروائے گئے ہیں اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی ہدایت پر صرف ہمارے ہی فنڈز نہیں یعنی کہ ایم پی ایز ایم این ایز کے جو یہاں سے منتخب ہوئے ہیں ان کے ہی فنڈز ہی نہیں بلکہ کہیں اور سے بھی منتخب ہوئے ہوئے حق پرست ایم این ایز ایم پی ایز کے فنڈ بھی اورنگی ٹون میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی خصوصی ہدایت پر لگائے گئے ہیں اور آج الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جبکہ ان تمام کاموں کی نگرانی کے بعد وفاقی وزیر مملکہ ڈاکٹر ندیم احسان نے میٹرو ون کو بتاتے ہوئے کہا آج جو وزیٹ کیا گیا ہے وہ این اے ٹو فور ون اور این اے ٹو فور ٹو کا ہے پی ایس نینڈی فور نینڈی فائی و نینڈی سکس کا وزیٹ ہے بنیادی طور پر جو ترقیاتی کام ہیں ان کو سٹریم لائن کرنا ان کو چینلائز کرنا کیونکہ ٹیکنیکلی یا فائننشلی ہوتا یہ ہے کہ جون میں فنڈ یا فسکل ایئر ختم ہو جاتا ہے اور جولائی سے نیا ایئر ہوتا ہے تو اس میں اگر کہیں سے بھی تھوڑا سا لوپول آ رہا ہے یا تھوڑی سی جس کو کہلیں کہ سستی آ رہی ہے کام کے حوالے سے سستی ایم پی اے یا ایم اے کے حوالے سے نہیں سستی ہمارے علاقائی سیکٹر یا یونٹ کے حوالے سے نہیں مگر کام کے حوالے سے اس میں تھوڑا سی اس میں تیزی اور بہتری لانی اور اسی وجہ سے یہ ویزٹس کیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ والعزیز جو پروجیکٹس جو پرنڈنگ میں اس وقت وہ انشاءاللہ یہ جو فائننشل یا رہا ہے 2011-12 کا اس سے پہلے انشاءاللہ یہ پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے آج امکیوم کے قائد الطاف حسین کے یہ حق پرست نمائندوں کے ترقیاتی کاموں نے اورنگی ٹاؤن کو پاکستان کے کسی بھی شہر کے مقابلے میں لا کھڑا کر دیا ہے یہ حق پرست ہی کر سکتے ہیں جن کو آپ زبردست کہتے ہیں کیمرمن رزوان انور کے ساتھ عزیز عارف میٹرو ون کراچے خبروں کے سلسلہ کچھ مزید آگے بڑھائیں گے روپن سند اسیمبلی فہی ملتافی نے میرپو خاص میں سات کروڑ روپے کی لاغت سے ڈرینیس سسٹم اور پمپنگ اسٹیشنز کا افتتا کر دیا یونین کانسل ایک بکرا پیڑی میں گرینیس سسٹم اور پمپنگ اسٹیشن کے افتتا کے بعد انہوں نے کہا کہ حالیہ بارشوں میں شہر کے کئی علاقوں میں بارش کے پانی کی عدم نکاسی کی وجہ سے شہریوں کو کئی ماہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کی تکالیف کو مددے نظر رکھتے ہوئے اسکیموں کا آغاز کر دیا گیا ہے جس پر سات کروڑ روپے کی لاغت سے آئے گی جو کہ مون سے ان کی برساتوں سے قبل مکمل کر دیے جائیں گے گورنرسن ڈاکٹر اشرت علباد خان نے آرکین اسیملی کے ہمراہ 28 کروڑ روپے کی لاغت سے تیار ہونے والے ہب ریور روٹ کا افتتا کر دیا بلدیہ عظمہ کراچی کے تحت 28 کروڑ 46 لاکھ روپے کی لاغت سے ہب ریور روٹ کی تعمیر کے کاموں کا آغاز کیا گیا تھا اور گورنرسن ڈاکٹر اشرت علباد خان ان کاموں کا آجاہ خود بھی معینک کرتے آئے ہیں آج ہب ریور روٹ کا دورہ کرتے ہیں اور افتتاہی تقییب میں پہنچتے ہیں تو صوبائی وزیر عبدالحسیب اور رکن سندھ اسیملی حنیف شیخ ایڈمیسٹریٹر کراچی محمد حسین سید کامیشنر کراچی روشن علی شیخ ڈپٹی کامیشنر گھور علی لگاری اور ایڈمیسٹریٹر کمر الدین شیخ مصفل کامیشنر عمران اسلم ان کا استقبال کرتے ہیں جہاں گورنرسن ڈاکٹر اشرت علباد خان باقاعدہ ساڑھے چھے کلومیٹر طویل ہب ریور روڈ کے پہلے فیز کا افتتاہ کرتے ہیں اس موقع پر ایڈمیسٹریٹر کراچی محمد حسین سید گورنرسن ڈاکٹر صدر باتخان کو اکپرس نمائندوں کی موجودگی میں بھی بریفنگ دیتے ہوئے ہم کو دکھائی دیئے بعد ازاں گورنرسن نے صافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب سے یہ روڈ تامیر ہو گئی اور اس پہ ٹراکک پہ ہوئے تو اُس دن سے ایک بھی حادثہ نہیں ہوئے لیکنہ موٹھے بائٹس لیکن لائٹ اور ہیوی ٹراکک ایک ہی روڈ پہ موگ ہوئے ساڑھے چھے کلومیٹر پہ روڈ ہے اور اس میں بہت ہی اچھے ریکارڈ اسٹیمیٹی ٹائم تھا اس سے بھی کم نے اس کو کمپلیٹ کیا تو میں اس پہ نسیٹر تھا گروں کی تو موارد بات بیٹھ کرتا ہوں اور شہابات کہتا ہوں اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اس کا جو اگلا پورشن ہے جو تقریباً پانک چھے کلومیٹر پہی ہے اس کو انشاءاللہ کمین فینیمشلیر میں اس کو روٹے گا بلدیاتین تخابات ہوں بلدیاتین نمائندے ہوں الیکٹڈ لوگ ہوں تو کام کی جو نویت ہے اس کو فرح پڑ جاتا ہے کیونکہ سٹیکھولڈرز ہوتے ہیں پولٹیکلی موٹیویٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ٹیم ہوتی ہے بھولی کیونکہ اپنے اپنے علاقوں میں رسانسیبل ہوتی ہے ان کو دوبارہ ان علاقوں میں جانا پڑتا ہے اور علاقے کے لوگوں کے حوالے سے ان کو کام کرنا پڑتا ہے لہذا اس بات کی سب ضرورت محسوس کرتے ہیں تھرکول پروڈیکٹ ہوئے ہیں وہ ہوتھ وائٹل پروڈیکٹ ہوئے ہیں اس کا بڑی تیزی سے گارمنٹ نے مووو کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ ٹیک آف نہیں کر پا رہا تھا لیکن اب یہ پچھلے دو سالوں سے اس میں ایکٹیویٹی جنگریٹ ہوئی ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ اس وقت بہت ساری ٹیکنالوٹیز جو ہیں وہ پپلائی ہو رہی ہیں اور ایکسپیرمنٹ بھی ہو رہے ہیں ماتے ہیں تو اس میں کچھ ٹائم لگے گا اس کو فرسکلائی دونے میں کہ فائنلی ہمیں کس اس پہ جانا ہے تو اس پہ کام چل رہا ہے اور وہ ٹیفنیٹلی پورے ملک کے لیے کیا سب کے لیے اور خصوصا سنجھے لیے یہ پاکستان کی پیسٹ سالہ تاریخ میں یہ پہلے گورنر ہیں جو سند خصوصا کراچی کے عوام کو بنیادی سالتوں کی فرامی کے لیے بھی عملی طور پر مصروف ہیں اور اپنی طرح اپنی خوبصورت جوانی کے نو خوبصورت سالوں کو عوامی خدمت کے کاموں میں سرف کر چکے ہیں ایسا ہم نے نہیں دیکھا آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کیمرمن سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف میٹرو ون کراچی رکنسن اسیملی انوار عالم نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشہ ہے بلا انتیاس لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کر رہے ہیں گل بک زون کے مختلف علاقوں میں روٹ کی استرکاری کے کام کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھنگوریا گوٹ میں اب تک اٹھالیس ہزار اسکوائر فٹ سے زائد استرکاری کا کام مکمل کیا جا چکا ہے جبکہ تعمیر و ترقی کے دیگر کام بھی تواتر کے ساتھ جاری ہیں ان کا کہنا تھا کہ حق پرس قیادت گراس روڈ لیول پر لوگوں کے مسائل کے ازالے کے لیے ہمہ وقت مستعد ہیں اس لیے بلدیاتی نمائندوں کی عدم موجود کی کے باوجود بلدیاتی امور میں معاونت کر رہی ہے اس موقع پر ایڈمیسٹیٹر بلدیابستی نزی اللہ خانی نے کہا کہ بلدیاتی اور صفائی سترائی کے امور کو موثر انداز میں انجام دینے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں اس موقع پر مینسپل کمشنر کمال مصطفہ سپریٹینڈنڈ انجینئر عبدالقیون خان اور دیگر افسرام بھی موجود تھے اور یہاں وقت ہوا ایک شاٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا کہ محول ہماری تہذیب تمدن اور روایت کی اکاسی کرتا ہے علاقے کو صاف سترہ رکھنا ہماری کوشش ہی نہیں بلکہ منصبی فریضہ بھی ہے ملیر پندرہ کے علاقے میں گرین بیلچ پر پودوں کی دیکھ بھال اور دیگر بلدیاتی امور کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلدیہ ملیر ہمارا گھر ہے جس کو صاف سترہ اور پور فضاء رکھنا ہماری کوشش ہی نہیں بلکہ منصبی فریضہ بھی ہے جس کے لیے بھرپور کوششے کر رہی ہیں انہوں نے مطالقہ افسران کو ہدایت دی کے علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں کو گرین بیلچ کے ذریعے خوب سے خوبصورت بنایا جائے پودے اور درخت نہ صرف خوبصورتی بلکہ فضائی آلودگی کے خاتمے کا بھی باعث ہوتے ہیں اس موقع پر مینسپل کمیشنر نے بتایا کہ مین نیشنل ہائیوے آمد و رفت کے اعتبار سے مصروف ہی نہیں بلکہ اہم شہرہ بھی ہے یہاں کراچی ائرپورٹ کے قریب ہونے کی وجہ سے غیر ملقی وفود بھی اس شہرہ سے گزرتے ہیں اس لیے یہاں صفائی سترائی سمیت بیگر سہولیات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے مینسپل کمیشنر بلدیہ جنوبی نماند ارشد نے کہا ہے کہ کھیل سے محبت رکھنے والی شخصیات کے ناموں سے کرکٹ ٹورنمنٹ کا انقاط خوش آئند ہے آہا خان جن خانہ گراؤنٹ میں ایم ایس بلوچ کرکٹ ٹورنمنٹ کے فائنل کے موقع پر انہوں نے کہا کہ کھلاریوں کے ناموں سے منصوب ٹورنمنٹ سے ایک طرف تو ان کی شخصیات کی یادیں تازہ ہوتی ہیں تو دوسری طرف کھلاریوں کو اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کے مواقع میں اثر آتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس نوعیت کے ٹورنمنٹ سے زون تین سے اچھا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے بزیع جنوبی ہر سطح پر کھیل اور کھلاریوں کی بھرپور پذیرائی کر رہی ہے نمان ارشد نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ گراس روڈ لیول پر باسالائیت کھلاریوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ وہ مستقبل میں اپنے دسٹکٹ کے علاوہ شہر اور ملک کا بھی نام روشن کریں کیسی سی اے زون 3 کے زیر احتمام ہونے والے ایم ایس بلوش فرکٹ ٹورنمنٹ کے فائنل میں محمد حسین فرکٹ کلب نے ٹپار فرکٹ کلب کو چھے وکٹو سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا شاہ فیصل کالونی میں عراقین اسیملی کے کرونوں روپے کی لاغت سجاری ترقیاتی منصوبیں مکمل کر لیے گئے دیگر منصوبیں ایک ماہ میں مکمل کرنی کی ہدایت کی گئی ہے وفاقی وزیر مملکہ ڈاکٹر ندیم احسان نے اپنے مسلوک دن کے پہلے مرحلے میں شاہ فیصل کالونی میں رکن قومی سمبلی اقبال محمد علی عراقین اسیملی نشات زیقادری اور ڈاکٹر ندیم مقبول کے ہمراہ ہمیں ترقیاتی کاموں کا معاینہ کرتے ہوئے نظر آئے شاہ فیصل پانچ نمبر پہنچ کر رکن سندی سمبلی نشات زیقادری کے پنٹ سے پانچ سمبلی برز کی لائنوں کے ڈالے جانے کے کاموں کا جہاں معاینہ کرتے ہیں وہیں رکن سندی سمبلی نشات زیقادری تفصیلات سے آگا کرتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی دیئے جبکہ شاہ فیصل چار نمبر پر رکن قومی سمبلی اقبال محمد علی کے پنٹ سے ڈالی جانے والی سمبلی لائنوں کے کاموں کا بھی مفاقی وزیر مملکہ جہاں معاینہ کرتے ہیں وہیں رکون سندھ اسمبلی ڈاکٹر ندیم مقبول کے فنڈ سے آستانہ جمیلیہ کے اطراف گلیوں میں استرکاری کے کاموں کا بھی وفاقی وزیر مملکت ڈاکٹر ندیم ایسان معاینہ کرتے ہیں یہاں رکون سندھ اسمبلی ڈاکٹر ندیم مقبول ان کو تفصیلات سے آگا کرتے ہوئے بھی دکھائی دیئے جبکہ رکون سندھ اسمبلی ڈاکٹر ندیم مقبول کے ہی فنڈ سے چکور نالے سادات کالونی کے ساتھ سڑکی تعمیر کے بعد کاموں کا جہاں وفاقی وزیر مملکت نے معاینہ کیا وہیں رکون سندھ اسمبلی ڈاکٹر ندیم مقبول نے وفاقی وزیر مملکت کو بریفنگ بھی دی جبکہ رکون قوم اسمبلی اقبال محمود علی خان نے آزم فٹبال اسٹیڈیم پہنچ کر وفاقی وزیر مملکت کو اسٹیڈیم میں ترقیتی کاموں کے آغاز کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا جبکہ شاہ فیصل کالونی ریشنگولی پہنچ کر وفاقی وزیر مملکت کو تفصیلات سے آگاہ کیا جبکہ شاہ فیصل ایک نمبر سے شامہ شاپنگ سینٹر تک پانی کی لائن ڈالے جانے اور شہرہ کو چوڑا کرنے کے کاموں کا بھی وفاقی وزیر مملکت ڈاکٹر ندیم احسان نے جہاں معاینہ کیا وہیں رکون قومی اسمبلی اقبال محمد علی خان نے اپنے فنڈ سے مکمل ہونے والے کاموں کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا جبکہ رکون قومی اسمبلی اقبال محمد علی خان کے فنڈ سے گرین ٹاؤن میں چھتے سینٹر تک پتر کی لائن ڈالنے کے کاموں کا بھی وفاقی وزیر مملکت نے معاینہ کیا جہاں رکون قومی اسمبلی اقبال محمد علی خان نے تفصیلات سے بھی آگاہ کیا جبکہ رکون سندھ اسمبلی نشادزیا قادری کے فنڈ سے عظیم پورا قبلستان میں ترک جاتی کاموں کا بھی وفاقی وزیر مملکت نے معاینہ کیا جبکہ رکون قومی اسمبلی اقبال محمد علی خان کے فنڈ سے بننے والی جامع ملیہ کالج سے ملید پندرہ تک کی شارعہ کی تعمیر کے بعد اس کا بھی وفاقی وزیر مملکت ڈاکٹر ندیم احسان جہاں معاینہ کرتے ہیں وہی اپنے اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے بھی دکھائی دیئے جبکہ انوار ابراہیم سسائٹی میں رکون سندھ اسمبلی نشادزیا قادری کے فنڈ سے ڈالے گئے سیبر سسٹم کا بھی وفاقی وزیر مملکت ڈاکٹر ندیم احسان معاینہ کرتے ہیں یہ حق پرست نمائندوں کے کام ہی ہیں جو آج کراچی کو مضبوط کر کے سندھ کی عوام اور دیگر تین سکوموں کی عوام کے خوشحالی کے بھی زامن بن رہے ہیں ہاتھ ہے سمجھنے کی آج تنقید کرنے والوں کو کم از کم کورا سا سوچ لینا چاہیے یہ چلتی پر کی تصویر کچھ کہہ رہی ہے کامیرمنٹ سلمان مصطفیٰ کے ساتھ عزیز عارف میٹرو ون کیراچی اب تک کے لیتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ میٹرو ڈاش ون ڈاٹ ٹی وی رباب اکبر اور نیوز ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ